علی شیرخان انچن سولہی صدی کے بلتستان کا مشہور بادشاہ تا جس نے گلگت ہنزہ نگر چھلاس چھترال اور لداخ کے علاقے فتح کیے تھے علی شیرخان کا تعلق قدیم ریاست گریٹ بلور سے تا جس کا آج کل گلگت بلتستان کہا جاتا ہے ان کی پیدائش موجودہ بلتستان کے صدر مقام سکردو میں ہوئی تھی ان کے والد کا نام عاظی میر تھا جو مپین خاندان کے ایک اہم حکمران تھے جن کا دور حکومت 1565 سے 1595 صدی اسی تک تھا علی شیرخان اپنی والد کے وفات کے بعد تخت حکومت پر بیٹھا اور اپنی فتحات اور عام دوست اگدامات کی وجہ سے گلگل بلتستان کی تاریخ میں آج بھی ایک ہیرو کا مقام رکھتے ہیں کشمیر کے مصنف حشمت اللہ خان لکنو کے بقول علی رائیہ علی شیرخان انچن جو ان کا پورا نام تھا گلگت بلتستان کے ایک اہم حکمران تھے جنہوں نے 1595 سے 1633 تک ایک وسیع علاقہ پر حکومت کی اور اپنی بہادر و بہترین قیادت کی وجہ سے علی شیرخان اپنے والد کے حیات میں ہی بہت مقبول ہوئے تھے ریاست بلور کے ٹوٹنے کے بعد وجود میں آنے والے چھوٹی چھوٹی شاہی ریاستوں کے حکمرانوں میں علی شیرخان والد واحد حکمران تھے جو طبت لداخ سے چترال تک اور ہنزہ نگر سے چلاس تک کے علاقوں کو اپنی ریاست کی زیر نگین کرنے میں کامیاب ہوئے بقول حشمت اللہ خان کی علی شیرخان انچن نے لداخ کے حکمران جمانگ نگمیل کے زمانے میں لداخ فتح کیا اور لداخ کا پور کڑپا محلات میں رہنے والی یعنی حاکم کو جس کا صدر مقام کرشتہ گرمکتہ وہاں سے باگ دیا لداخوں نے پرکو امہندی آباد اور کرتشتہ میں اس کا مقابلہ کیا مگر ناکام ہوئے اکثر لداخ فوجی قتل ہوئے جو بچے وہ فرار ہوئے تو علی شیرخان نے مرول اور گنوخ تک ان کا تعاوب کیا اس دوران علی شیرخان نے سواد پر حملہ کے اور اور بدھ کربو کا علاقہ اپنی حکومت میں شامل کر دی اس واقعے کے بعد رگلپور جمانگ نگمیل نے علی شیرخان سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا اور نوروز یعنی لوسر کے دن بدھ کربو اور سواد پر حملہ کا منصوبہ بنایا لیکن لوسر نئے سال کی آمد کے پیش نظر اور آقین سلطانت کے مشورے پر حملہ ملتوی کرنے کی بجائے یہ فیصلہ کیا کہ لوسر کاجیشن اس دفعہ یکم نومبر کو منایا جائے گا تبت لداخ اور بلدستان میں لوسر نئے سال کا عام طور پر 21 دسمبر کو تاریخ کو منایا جاتا ہے باچن نمگیل نے اس طرح بدھ کربو کے لوگوں کے ساتھ سازش کر کے چالاگی سے کلے پر قبضہ کر لیا اس طرح کلے میں تانیات علی شیر خان کے کچھ فوجی قتل ہوئے اور کچھ فرار ہو کر سکردو پہنچ گئے بھوٹ کربو کی تسخیر کے بعد رگ لپور فقہ پر بھی قبضہ کر لیا دوسری جانب علی شیر خان لداخ پر حملہ کی تیاری میں مصروف تھے اور راجہ گان شگر وہ خرپوں کے ساتھ اتحاد کے اس نے لشکر جمع کر لیا تھا جنان تھا جب بھوٹ کربو کے فراری علی شیر خان کے پاس پہنچ کر اپنی تباہی کی داستان سنائی تو اس نے فورا لداخ پر حملہ کیا جیمانگ نقمیل کی افسران اور فوجی نے علی شیر خان کا مقابلہ کیا مگر بلتی افواج کے سامنے وہ کڑے نہیں ہو سکے اور وہ علی شیر خان نے لداخ کا دارالخلافہ فتح کیا اور لداخ پر بھی قبضہ جمعے اس جنگ کی تفصیل حالات بھدی تاریخ میں مذکور نہیں مگر اس قدر درج ہے کہ علی خان کے بلتر فوج ساری لداخ میں پیل گئے حشمت اللہ خان کا کہنا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ رگو لپور جمعنگ نبیل کے جب حملہ علی شیر خان کا علم ہوا تو وہ سواد سے لداخ واپس ہوا لیکن جب وہ لداخ پہنچا تو اس کا تختہ الڑ چکا تا کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور علی شیر خان نے اسے قید کیا جمعنگ نقمیل نے علی شیر خان سے صلح کی درخواست کی اور اپنی بیٹی مندوک رگمول کی شادی علی شیر خان سے کرا دی علی شیر خان نے صلح کی درخواست قبول کرنے کی باوجود جمعنگ نقمیل کو آزاد نہیں کیا بلکہ حکومت لداخ کا عرضی انتظام کرنے کے بعد جمعنگ نبیل کو اپنے ساتھ لے کر اپنی لداخ بیوی رگمول کے ساتھ واپس کردو روانہ ہوا بہرحال اس صلح کی روح سے غوٹہ مت پوچھ نالا گراغر کو لداخ علی شیر خان کی ریاست کے درمیان سرحت قرار دیا گیا اور موضوع گنخ و نالا گران حکومت لداخ سے خارج ہو کر علی شیر خان کی حکومت میں داخل ہوئی اس مسائلے کے وجہ سے علی شیر خان نے علاقہ کربو کو بھی لداخ کے ساتھ رہنے دیا مگر اس کی آواز حکومت لداخ سے سالانہ خارج کی ادائیگی کا اقرار لے لیا لداخ کے فتح کے بعد علی شیر خان انچن مغربی ریاستوں کو فتح کرنے کی طرف متوجہ ہوئے اور انچن نے اس کے بعد مغرب میں اپنی حکومت کو وسط دی اور اسطور گلگت اور شرطال کو فتح کر لیا علی شیر خان تین سال تک مسلسل اپنی دشمنوں کے خلاف حملہ کرتا رہا لیکن کشت وہ خون اور لشکر کشتیوں کے باوجود اس نے کسی بھی چھوٹی ریاست کی حیط ترکیبی کو تبدیل نہیں کی البتہ صرف وہ حراموش کو برشال کے علاقہ گلگت سے کٹ کر روہنٹ کے ساتھ شامل کیا گیا تھا موجود دیور دینور گلگت میں ایک شغون شروان پولو کا میدان بھی علی شیر خان انچن نے تعمیر کروایا یہ اس وقت تک موجود ہے اور مقفون کی اشغون کے نام سے مشہور ہے برشال گلگت چھلاس وسطور سے ایک بڑی تعداد میں آسیرن جنگ کی اپنے ساتھ سکردو لائیا اور درستان کی اس آسیر جنگ کو سکردو پرکوتا تولتی کرسٹا اور پروٹکول تولی اور کرسٹا میں آباد کیا ڈاکٹر احمد خان دانی اپنی کتاب ہیسٹری آف در نارڈن ایریاز آف پاکستان کی صفت 211 میں لکھتے ہے کہ زمانی اعتبار سے یہ حملہ راجہ گلگت صاحب کرن کے دوری حکومت 1535 سے 1561 کے دوران واقع ہونا چاہیے کیونکہ گلگت کے حکمران سکردو کے حکمران آزی میں والد انچن کے ساتھ دوستانہ تعلقات دے اس دوران گلگت کے حکمران نے شترال کے حکمران کی جانب سے جاریت کا سامنا کیا تھا جس کی نتیجے میں اس نے بلدستان کا جا کر باچہ سے مدد طلب کی تو علی شیرخان انچن نے ان کی مدد کیلئے آئے اور چترال کے حکمران کو شکل دے دی اور اس دوران چترال سے حراموش تک کے علاقے کو اپنے زیرنگین کیا واضح رہے کہ تاریخ گلگل بلدستان میں درد داستان نام کا کوئی الگ ملک بھی کبھی نہیں رہا البتہ ڈاکٹر جی ڈاویو لیٹر نے وہ پہلے یورپی مورک تھے جس نے دی امیر میں آباد قبل کو درد کا نام دیا تھا اور ان علاقوں کو انہیں دردستان کا نام دیا ہے اس کا اعتراف انہوں نے اپنی کتاب دردستان میں کیا ہے ڈاکٹر لیٹر کے بعد تمام لکاؤ نے اس علاقے کو دردستان کے نام سے اپنی کتابوں میں درج کیا مولوی حشمت اللہ خان اپنی طرح سے مختصر تاریخ جمعہ کشمیر میں لکھتے کہ علی شیر خان تین بڑے بیٹے تھے جن کا نام عدم خان عبدالخان اور احمد خان بعد کی موریخین نے یہ بھی لکھا کہ یہ گلگت کی ترقی پسند خاتون حکمران جوہر خاتون آپ گلگت کی شادی علی شیر خان انچن کی تیسرے بیٹے احمد خان کے ساتھ ہوئی تھی بقول حشمت اللہ خان سکردن میں مندوک کلہ کی نیچے واقعہ کر پوچھے فورٹ کو علی شیر خان انچن کی لداخ ملکہ مندوک رقمولو نے تعمیر کروایا تھا اس محل کی طرز تعمیر کر پوچھا سے مختلف اور مغلو کی طرز تعمیر سے مشاہبہ آئے وہ ایک مغل طرز کی باغات کی تقبیل کیلئے بھی مشہور ہے جن کیلئے انہوں نے اپنے محل سے اوپر واقعہ ست پارا جیل سے آباشی کے نہر بنوا کر پانی فرہم کیا تھا قدیم طرز کی یہ نہر بے ترتیب شکل اور بڑے حجم کی پتروں سے تعمیر ہوئی ہے جو اب بھی موجود ہے جبکہ بعض موریخین اور راوی ست پارا جیل کی تعمیر بھی انچن کا کارنامہ قرار دیتے ہیں علی شیر خان نے اپنے والد کی حیات میں ہی کئی مہارت میں وطوحات حاصل کیے اور شہرت پائی تھی لیکن اپنے والد کے وفات کے بعد پندرہ سو پچھانمے میں وہ تخت نشین ہوئے ان کا دور حکومت سولہ سو تین تیس یعنی اس کی وفات تک رہے ہیں انہوں نے اپنی دور حکومت میں وسیع فتوحات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ان کی دور حکومت اور فتوحات کا ذکر حت مجتن اللہ خان لکوی نے اپنی کتاب مختصر جمع کشمیر میں بیان کیا ہے کہ اس کی وسیع فتوحات ترقی اور ان کی ریاضت کی بہترین انتظام نظام وجہ سے ان کو انچن یعنی عظیم کا لقب دیا گیا ہے بقول فروفیسر دانی اپنی سلطنت میں انہوں نے عوامی فلائی کام نئی امارتوں کی تعمیر اور نئی آبادکاری یعنی بندوبست تعمیر کی جو اس نے ریاضت کی تعمیر کی ویزن کو بیان کرتی ہے دوسری طرف انہوں نے نہ صرف مغلیہ حکومرانوں کے ساتھ ازدواجی اور دوستانہ تعلقات از تور گیا بلکہ گلگت کی حکومران کے ساتھ بھی اچھے مرسم پر قرار رکھی جو ان کی سفارتی ذہانت کی دلیل ہے ان کی دور حکومت میں بلتی بلو ریاست اپنی بلندیوں کو چھونے لگی تھی بقول احمد خان دو تانی عظیم مغلیہ بادشاہ جانگیر کی افواج کے سامنے علی شیر خان انچن کا ایک مضبوط موقف کے ساتھ ثابت قدم رہنا ان کی بہترین فوج حکمت عملی کی ترجمانی کرتی ہے کہ وہ اتنا قابل سا فاصلار تھا جو بڑے مشکلات کا سامنا کرنے کی جرت اور قابلیت کا حامل رہنا تھا جس کی وجہ سے وہ بہترین تعرف کا جھگتار ہے گلگل بلدستان کی تاریخ میں علی شیر خان انچن کا نام عظیم کے طور پر چمکتا دمکتا رہے گا یہ الگ بات ہے کہ علی شیر خان انچن کی افات کے بعد اس کے تینوں بیٹے ایک دوسرے کے ساتھ ہی جنگ میں علچ کر اپنے عظیم باپ کی ریاست کو متحد اور معظم رکھنے میں ناکام رہے اور آپس کی چکلیش اور اختلافات کی وجہ سے زوال ان کا مقدر بن گیا موسیقی موسیقی موسیقی